بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑا دورد اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر آپ کی آل پر اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ڈش لوکی گوشت ان کو لوکی بہت پسند تھی قدو بھی ہوتے ہیں وہ گول ہوتے ہیں یہ لوکی بھی قدو ہوتے ہیں لیکن کیوچنگے لمبے ہوتے ہیں یہ حضور پاک کی پسندیدہ ڈش ہے تو آج میں وہی بنا رہے ہوں لوکی گوشت آپ کے سامنے ہر چیز بناتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں شیئر کرتے ہیں آپ سے یہ پانی ڈال دیئے فکر میں اب اس میں ہم گوشت ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ نمک ی وانیڈ ہافٹی سپون لال مرچ ہاف بیاس دو بیاس ہیں درد من اے سائز پہ ہون ٹی سپون اس میں خوشت دھنیا تھوڑا سا لسن یہ ہاپ تیسپون سے تھوڑا سا آلو بھوڑا ہمیں کم ڈال اگر ٹھیک ڈال دو تقریباً لیوڑ ٹیسپون ہوتا ہے مطلب اتنا پھول بھر آوانے اور گھی ٹالو دکری باگی گرنا چاہے یہ جی دیسی گھی ہے ہم دیسی میں ہم کھانا بناتے ہیں چل بس کفی کیونکہ قدو کا اپنا بھی نکلتا ہے گھی اس لئے میں نے مناسب ڈالیا اور ویسے بھی ہمارے گھر میں کم گھی پسند کیا جاتا ہے اب اس کو ہم بند کرتے ہیں کوکر کو جب گوشت گل جائے گا پھر آپ سے شیئر کریں گے اب ان کو کاٹتے ہیں لوکی کو چھیرتے ہیں کاٹتے ہیں پھر اس کے بعد شیئر کروں گی یہ دیکھیں جی گوشت گل جائے ماشاءاللہ یہ قدو بھی کاٹ کر رکھی ہوئے ہیں تیلوں کاٹ لئے تھے کیونکہ میں پسند ہیں بہت اس سے بھی میں زیادہ کونٹوٹی میں ڈالتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں اس میں زیادہ کھٹا نہیں جائے گا اگر آپ نے ڈالنا ہے تو ایک ٹماٹر ڈالیے گا میں لسی ڈالیں گے ایسے 1 ٹی بے سکون ٹک میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس تے لسی نہیں ہوگی آپ ٹماٹر ڈالیں لیکن ایک ٹماٹر ڈالیں لیکن اس میں زیادہ کھٹا اچھا نہیں لگتا اس کے اب بنائی کرتے ہیں اچھا طرح لسی ڈالتے ہیں ہری میرس بھی ڈالیں گے سابت یہ دیکھیں جی میں بس بند اداز کھٹا ہوں ہری میرس بھی سابت یہ سابت ہری میرس بھی ہے اب اس کی بھونائی کرتے ہیں پھر میں آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ جی اچھا طرح سے بھونائی ہوگی اب میں اس میں پانی ڈالنے لگوں شربے کے لئے بہت پتہ نہیں ہوگا مناسب ہوگا شربہ بہت ایزی بننے والدیش ہے اب اس کو ہم بند کرتے ہیں تھوڑا سا دیکھ لاؤں ہوگی یہ بہت جلدی کلتے ہیں لوکی کدو تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں لوکی تو ماشاءاللہ ایسے ملائی کدو ایسے ملائی کلتے ہیں ایسے ملائی کلتے ہیں کھانے میں بھی مزا آتے ہیں بہت مزے کے بنیں گے آپ میری ریسیپی کو فالو کیجئے گا بہت اچھے بنیں گے انشاءاللہ بیجی سالن بلکی تیار ہوگی ہمارے اس کو بشاک کرتے ہیں بھی راپس شیئر کرتے ہیں اسے ماتے بکھا دیں ناشااللہ جلگے ہیں پڑکو جلگے ہیں اور شربہ پھرسے رکھنے میں نے مجھے اچھا لگتے ہیں سوپ کی دلہ لگتے ہیں آپ کی مرضی آپ اپنے مطابق کریں اگر آپ شربہ پھرسے نہیں کرتے ہیں تو ایسے بنانے گاڑھا بنانے ہم جن کے پسند کرتے ہیں اس میں میں نے شربہ رکھا اس کا اب اس کو دش آؤٹ کرتے ہیں یہ دش آؤٹ کر لیا ہے یہ ہماری آج کی دش لوکی گوشت قدو گوشت بہت مزے کا بنے بلکل میں اس کو ملائی قدو کہتے ہوں کہ اس کی ملائی کی طرح ذائقہ ہوتا ہے اب اس کے پر گرمسالہ ضرور ڈالنا ہے میں خود ڈال رہی ہوں اس کے پر بسم اللہ پسند ہے یعنی کہ اچھا لگتے ہیں اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اپنی پسند کے مطابق ڈالیے گا تو مجھے بہت پسند ہے ہماری فیملی میں بہت پسند کرتے ہیں گرمسالہ کسی کی چیز میں ڈلتے ہیں ہر چیز میں نہیں ڈلتا یہ پسند ہے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب آپ کو اچھی چیز ملیں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا حیال رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ مجھے دعا میں دعا میں مجھے دعا میں